موسیقی 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 آپ آ جائیں کام کریں میں وہاں گیا انجام اخبار میں سٹارٹ کے ساتھ انیس سو ساٹھ کی بات وہاں پہ کام کیا مسعودن و شفی صاحب ہمارے چیف تھے کام ہوتا رہا اس طرح میں میں نے مختلف اخباروں میں اس کے علاوی مختلف خواہروں میں کام کیا لالا وزیر صاحب سینما روڈ پر ان کی پریس تھی ان کا یہ خبار تھا ہفتھ روزہ تنمیر انہیں کہا کہ شام کے وقت میں آپ آیا کر میں نے لکھ کر دیا کریں میں وہاں پہ لکھتا اخبار چھپ جاتا بانگی حرم میں بھی میں نے کیا محصول بلخان کا اخبار تھا اور اس کے علاوہ بانگی حرم میں بانگی حرم کے علاوہ اور اخباروں میں ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان کی کتابت میں شاہ ولی قتال میں ورحمت گامہ کی دکان کے اوپر ایک کمرہ تھا وہاں پہ چھپ کے کیا کرتا تھا پاکستان کی بات سی اخبار پکڑتے تھے اس کے خلاف کچھ ایسی بات سی وہاں سے نکلا پھر اور اخبار میں اپنے ترجمہ ان اخبار میں کام کیا اور یہ بیٹ میں چرکتگار میں تھا اخبار ایکر سرحدی صاحب کا اخبار تھا اس میں کیا اور اور اخبار سے جو مطلب ہے کہ ہفتھ روزہ زیادہ تھے دیدہ ور میں کام کیا محمد کسیم صاحب کا اخبار تھا ایک اور اخبار تھا پندرہ روزہ تھا وہ تھا وہ اس کا محمد کسیم صاحب محمد کسیم صاحب ہندوستان میں تھے وہ کاملی کوشل جو ایکٹریس تھی اس کے ڈرائیور تھے جب وہاں سے آئے بہت تصویریں لے کر آئے اپنے تصویریں بتائیں مجھے پھر کہتا ہے کہ میں چاندو گلی میں مستیوں کی گلی کے سامنے چاندو گلی ابھی ہے محلہ بڑھ کے سائٹ کے اوپر کہ میں اپنا اخبار نکالنا چاہتا ہوں پندرہ روزہ تصویر ہفتھ روز تصویر اس کے لئے آپ آئیں مجھے لکھیں مجھے اچھا تصویریں چھپتا تھا ایک روپیہ چار انہیں اس کی قیمت تھی وہ سٹالوں پر جاتا کوئی خریدتا کوئی نہ خریدتا لیکن اس کے بچے نہیں تھے بزرگ اور بڑے جوان چھے وہ خریدتا تھے وہ شوکین تھے انڈیا کی فلمیں دے دیکھے تو وہ بھی خریدتا کرتے تھے وہ تھی وہ اس کے بعد وہ دورمار چرتا لیا اور کسیم صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے اخبار باند ہو گیا تصویر چوتھی پانہ روزہ وہ باند ہو گیا پھر آج اخبار کا جو اجرہ ہوا وہ عجیب اتفاق صاحب یوزو صاحب مجھے ملنے آئے گھر کہنے لیکن میں ڈمی نکا رہا ہوں آج کی اور گل بہار میں تھانے کے سامنے ہوتل ہے اس میں ایک کمرہ ہے آپ وہاں پہ آ جائیں وہ میرے گھار آئے میں ڈمی گھر میں تیار کرتا تھا پھر وہاں پہ جاتے پھر اور خبریں تھی احمد بخاری صاحب مجھے سرخیں بنا کے دیتے وہ میں لکھتا تو اس طرح ڈمی چلتی دی چلتی دی آج اخبار کی اور آج اخبار جو آیا آج ہے تو دیکھیں وہ کتنے عروج پر ہے وہ ترکی کر کے وہ اس نے بہت بھوٹا لگا دیا تھا وہ بہت کامیاب رہا وہ اخبار یہ انجام اخبار ہمارے جو تھے یہ کراچی کے سیڈھے بہت بڑے عثمان عزاسا یہ انہوں نے بھیجا تھا وہاں سے ہیڈ آفیس کراچی میں تھا یہاں پشاور سے چکتگار میں شروع ہے چیف کیا ہے مرہے مسعود شبکی صاحب کو انہوں نے بنایا اور یہ اخبار چلتا رہا اچھے طریقے تھے بہت پورے پش چاور کو اس نے کور کر دیا تھا انجام کا بہت نام تھا انجام اخبار میں جو ہمارے پہلے دفتہ تھا وہ شعبہ بزار میں پی پوائیس نے پیر بخش بیلڈنگ تھا کی پیر بخش بیلڈنگ کی ایڈوکیٹ کی بیلڈنگ تھی اس میں تھے آج مر خٹک صاحب ہمارے پہلے ایڈر تھے جو ہم ان کے پاس کام کر رہے تھے ہمارے ساتھیوں میں زبر خان تھا محبوب صاحب تھے سعی صاحب تھے غلام آباز تھے تلاس صاحب تھے کئی دوسرے ساتھی کئی مر گ سکندر مرزا اور اس کی بیوی ناہید کی تصویر ہم نے چھاپی تو دیکھتے تھے سارا اخبار بگیا تھا وہ لوگ پوچھ رہے تھے اخبار بھنگا نہیں ہے اخبار ختم ہو گیا سارا یہ تھی دھومتی اس اخبار کی اس زمانے میں اس کے بعد یہ اخبار پھر آسا سواب ہوا مشرق میں آ گیا مشرق میں کام کرتے رہے ہم ہمارا وہ اس ٹراب تھا کچھ لوگوں کے نکال دیا تھا انہوں نے اور اس کے بعد وہ اس اخبار کے دوران بہت پرانی بات تھی بڑھے بڑھے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے جنہیں ہم جانتے نہیں تھے کہ کوئن ہے یہ اس میں عاشق حسین بکار صاحب بھی تھے عبدالرمان ریا صاحب بھی تھے تلاہ محمد ٹائگر صاحب بھی تھے اس قسم کے عبدالرام سیماب صاحب ان کو اکثر دیکھا کرتے تھے شاہ ولی گتار میں اس قسم کے لوگ بھوا کرتے تو وہ آیا کرتے تھے سارا اچھے اچھے لوگ تھے ان زمانے میں یہ جو ہمارا انجام اخبار تھا یہ سیٹ عثمان آزاد کا تھا اس کے لیٹر سے اجمل ہٹک صاحب شعبہ بزار میں کر دیتا ہے پیر بشک کی بلڈنگ میں بعد میں انہوں نے استیفہ دے گیا کہ وہ گرفتار ہو گئے تھے اس کے بعد اس مہم ازاد صاحب نے کسی حوالے سے شبکی صاحب کو بڑھا کر دیا انجام کا چوچوک انکار سے اخبار لے کر رہا اب آخر تک شبکی صاحب رہے اس کے بعد جنابے آگے بشک اخبار یہ انیت اللہ صاحب کا اخبار تھا لاہور کے بڑے کاروباری شخص تھے اعلامہ انیت اللہ صاحب یہ ان کا اخبار تھا جہاں ان کے وہ ہو گئے نچکاری ہو گئی بینظیر کے زمینے میں تو پھر یہاں وہ آگئے مشرق میں اپنے شبکی صاحب یہاں انجام زم ہو گیا تھا مشرق میں مشرق میں شبکی صاحب آگے اس نے پھر مطلب ہے اس میں شبکی صاحب چلا کیا یوسف صاحب آگے پھر مشرق میں مشرق میں پھر تاجمیر شاہ صاحب آئے انہوں نے خیلق میں آپ کو اتا رہا ہے یہ ہے شاہ باز اخبار نورلائی کا ملک نورلائی کا اخبار تھا یہ کابلی تھانے کے سامنے کچھ بیلڈنگ ہو دی تھی نیچے اس چگہ پر نکلتا تھا یہ بھانگی حرم خیاب البازار میں تھا مارسل خان گل کا پر جا تھا ہمارا پاکستان کلام غوث سہرائی کا تھا اس کی دعوت بھی میں کرتا تھا شاہ رخان کا جو چارچ ہے غلامت گامہ اس کی دکان شاہ والی قطار میں شاہ وال میں یہ اخبار لکھا کرتا تھا اس کو پکڑتے غلام سہرائی کو اس نے کو ایسی خبر لگائی دی اس کا اخبار ضرورا تھا اس کے اب کانس نہیں تھے تو شبکی صاحب کے پاس آتا انجام میں کانس دے کر جاتا ہے نیوز پیپر وہ کیسے نہیں دیتا تھا تو یہ چھتا تھا اخبار یہ اسے میں لکھا کرتا تھا ترجمانے ہوا چاہے جہاں پر سراوہ کی دکانیں ہیں نیچے اس کونوں کیوں پر اب سراوہ مارگریٹ بن گئی ہے نا اس نے کون ایک وہ آخر آ کر سر دیا آ کر سر دیا اس کا بیٹ سمیولا یہ ہمارا ریٹر تھا یہ دن میں تھوڑے دن کان گیا پھر اچھا لگیا تھا آچھا دوسرا انقراب شہزاد علی شاہ کا یہ شہزاد علی شاہ کا یہ جماعت علی شاہ کا بھائی تھا کہ سیازی پارڈنی میں آگیا اور چھوڑ دیا فوت ہو گئے ہوئے ہیں یہ ہفتہ رہا تنویر لالا صدیقی وزید صدیقی ساہ کا سینمر روڑ کے اوپر وہاں سے میں آتا شام کو اس کی کتابت کرتا تھا اس کے بعد بیٹھ کر لالا وزیب اچھا یہ آگیا ہفتہ رو روڑا دیدہ بھر یہ ہے فیلم پرچک تھا رہیم بغش اسرار کا جسے روز نوم آبادت پشتو کا صفیل شاہم درد کا اخبار تھا یہ ہے شاہم درما اب اس کے بیٹے نے سمبھالی ہے یہ بھی خیبر بردان سے کہی نہیں کرتا ہے ہاں تصفیر ہے ہاں محمد کسیم یہ انڈیا سے کامنی کوشر کا ڈرائیور تھا یہ وہاں سے جب آیا چھوڑ چھوڑ کے کئی تصفیریں ساتھ لے کر آیا کامنی کوشر کی اس کے ساتھ کھڑا ہے گاڑی میں ڈرائی بہت حسین میں چھوڑی وہ اس کی سارا وہ ہم لکھتے رہے ہیں قرآن اخبار وہ ہم سام کو تھا 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 وہ ہی باندے پر کسیم مار گیا پھر جمعیت اس حرد ڈکی دارگیرہ کے اوپر ڈکی دارگیرہ کے اوپر اس کا تھا ہوا موسی صاحب کا مولانا صاحب سے یہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں کی مار دیا تھا زلشکار کوشری کا خبار تھا حمید کوشری کا کوش سام مار گیا خبار ہی باند ہو گیا جو سے ہے غنچہ یہ ہمارے مسجد میں کرائیمز رپورٹل تھ حفیظ قریشی یہ اس کا خواہ تھا حافظ روزہ تو اس کے لیے غنچہ کی پیشانوی میں نے بنائی تھی یہ اس میں کہ اچھا میں بتا رہا ہوں آپ دوسری طرح آج آج اخبار آج کا ہے پرانا نہیں ہے یہ اب آج آج کا اخبار پیدا آج کا ہوا ہے پرانے اخباروں میں نہیں ہے پرانے اخبار کے سارے ایٹر مر گئے سائے گئے خیبر میرے جو زکاہ ہو گیا خیبر میرے جو دفتر ہے نا اسٹیڈیم سے نیچے ہیں اس سے پر پر اس کا دفتر تھا اب بھی ہے انہیں کہ خبر میرے اخبار بندوں کے ذکاہ بھی مر گیا اچھا آگے جدہ ضخبہ یہ میں سوچا تھا اس کی پیشانوی میں نے بنائی تھی جدہ ضخبہ یہ شعبہ بزار کے اندر اندر چلے جائے اس سارے کی ڈبگرگی لیڈی بھی اسکول ہے اس کے اندروں نے نہر آتا ہے نہر کے ساتھ گلی ہے گلی کے اندر اس کا دفتر ہے جدہ ضخبہ یہ اپنے پیر الدولہ شاہ صاحب کا ضخبہ تھا پوش کیپیٹل سامنے کے پیچھے اس سائٹ کے الفالہ یہ وہ خود دکھا کرتے تھے اور اس کے قبض اس کے پ پاس عبداللہ شاہ کے پاس پانچ چھے خوش تیمیز بیٹھ کے اندر کتابت کیا کرتے تھے الفالہ کی پیشانی مولانا صاحب کو پسند نہیں آئی پھر اس نے اس کے بیٹے ہمایون میں کہا کہ جائے صاحب ایک پیشانی بنائے تو وہ پیشانی آخر زم تک چل دی عبداللہ شاہ کے وفات کے بعد اخبار میں بند ہو گیا عبداللہ شاہ بھی فوت ہو گیا مجھلک کے سامنے آنجام اخبار کے سامنے اور شہباز کے سامنے کوئی اخبار ٹھائر نہ سکا دو اخبار تھے پیشانی میں چلتے تھے شریف فاروق کا اخبار تھا سرد یہ چلتے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے پیشانی میں چل سکا بندش تھی اس کے اوپر انگریزوں کا زمانہ تھا اس میں بندش تھی وہ اخبار نہیں ہو سکا تھوڑا سچا تھا خوفی ارپورٹیں ہوتی تھی اس مخبار میں لگوں کا اگاہ کرنے کے لیے ہالا گولا تھی یہ تھی وہ تھی پیشانی میں بھارت سبا بنی اس میں ان کو جا پتہ لگا تو انگریزوں نے پکڑیا جب وہ یون بنی کس گھر میں بنی کیں لوگوں نے بنائی وہی پکڑیا تھا تو اس طرح کے یہ سارا جو کچھ تھا بس ہم نے دیکھا سارا اس کے بعد میں ٹیلی ویچین آیا بلیک انڈ وائٹ پشاور میں تو میں نے ایڈورٹرائزن ایجنسی میں کام کیا ٹیلی ویجنز کی جو چلتے تھے بڑے 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 کاروں ان کے اور یہ سارا کچھ ہو کے پھر مطلب کہ چھو ایسا ہوا کہ شبکی صاحب فوت ہو گئے پھر کچھ مزہ نہ رہا خبار کا میں نے صدیفہ دے دیا میں آ گیا پھر مسائل جنگ پرائیویٹے خباروں میں میں نے کام کیا مسعودہ نشب کی کتابیں تھیں شائری کی وہ اپنے گھر میں میں بیٹھ کر کتابت کیا کرتا تھا کینچیاں تھیں اس میں اور کتابیں بھی تھی وہ کام کرتا تھا پھر الیکشن شروع ہوئے الیکشن کے لسٹیں بھی میں نے وہاں پہ درسلیں بھی لکھی گھر میں بھی لکھی اس مرکہ استاد صاحب یہ تھے وہ بھی کام کر رہے تھے یہ جب میں مشک میں تھا تو وہاں پر ہمارے دوستے کوسر صاحب وہ کہنے کے لئے کہ آپ خانہ فرنگی ایران میں ہیں فارسی کی جو لڑکیاں مصداد جعفری صاحب دوسرے استاد پڑھاتے ہیں ان کی کلاسوں کے چارڈ رکھیں ان کے پورے ٹائم ٹیبل تیار کریں میں چلا گیا ہاں پر خانہ فرنگی ایران میں سارا میں نے کام کیا کافی عرصہ تک اس وقت تک جب تک انقلاب نہیں آیا تھا انقلاب آ گیا میں نے اپنے رئیس آغای غلام فرگام صاحب سے کہا کہ گیٹ جو باہر کا ہے یہ بند کر دیں یا کھول دیں انہیں کہا کہ باس کھون کھول دیں میں نے کہا جنس بہت بڑا ہے کہتے ہیں فکر مت کہا آئیں چار پانچ آدمی اندر آئے انہیں سارے کے یہ شہنشارہ ایران کی ملکہ کی اس کے بیٹی کی تصویریں اتار دیں امام خبینی کی تصویر لگائیں ہم نے وہ کر دیا اس کے بچائے میں پی وہ چلے گئے انقلاب آت کے بعد میرا رئیس جو تھا وہ جانے لگا ایران انہیں اپنا سامان لوڑ گیا سارا کچھ میں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے وہاں پار کہنے لگے میں اپنی نگری کروں گا ان کے غلامی نہیں کرتا وہ چلے گئے اس کے بعد یہ اور لوگ آئے جو چہرہ شناس نہیں تھے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کام کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ کون ہے وہ کون ہے نہیں ہم تر بردہ چھوڑ کے چلے گا میرے ساتھ التاب صاحب ہی تھے اب انہیں جعفری صاحب تھے وہ بھی چلے گئے کونسلیٹ کا جو گام تھا وہاں چلے گا وہاں سے تو اس سے سینے میں ہوتے ہوتے ہم پھر یہاں آئے یہ گوئے ایک لبا سفر تھا تو گوئے یہ سارا ایک سفر تھا میرا کتابت کا اور زمانے کا موسیقا